آپ کو ٹرانس پیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں پنجاب میں جو سیاسی اکھاڑا ہے وہ اس وقت لگ چکا ہے اور اس میں دعو پیچ استعمال کیے جا رہے ہیں رات گئے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے گورنر کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کو اور پھر وزیراعلا نے وہ چیلنج بھی کر دیا آج عدالت کے اندر اور پھر وہ بینچ بھی جو ہے وہ ٹوٹ گیا کیونکہ ان میں سے ایک جسٹس صاحب نے جو ہے وہ معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ میں بینچ کا ایسا نہیں بنوں گا بہرحال بینچ تو دوبارہ بن جائے گا لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کتنا طول پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا اور یہ جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے نونلی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب پرویج علائی صاحب وزیراعلا نہیں رہے ہیں لیکن وہ کام جو ہے وہ جب تک نئے وزیراعلا نہیں آ جاتے ہیں صوبے میں تب تک وہ کام جاری رکھیں گے یعنی کائم مقام کے طور پر وہ کام اپنا جاری رکھیں گے یہ سیاسی داؤ پیچ کس حد تک آگے بڑھیں گے اور اس پہ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے جو کہ آج جمعے کا دن ہے اور تحریکی عدم اعتماد بھی آج کے دن ٹیبل ہونا تھی لیکن وہ اب کینسل ہو گئی ہے وہ آپشن جو ہے جو آپوزیشن ہے انہوں نے وہ واپس لے لی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے صرف پینل موجود ہے محمد علیہ صاحب بیرو چیف لاہور انہوں نے ہمیں سٹوڈیو سے جوائن کیا ہے جبکہ آمر علیہ صاحب بیرو چیف اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے اور کچھ ہی دن میں فیصل حسین صاحب بیرو چیف کراچی جوائن کر لیں گے محمد علیہ صاحب کل سے بلکہ پرسوں سے یہ جو گیم ہے یہ آن ہے اور اس میں مسلسل ٹویسٹ پہ ٹویسٹ آ رہے ہیں کل تک یہ سمجھا جارہا تھا کہ شاید گورنر صاحب چلے جائیں گے عدالت اور سپیکر کے خلاف کو کاروائی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا لیکن انہوں نے رات گئے دینوٹیفائی کر دیا اب ٹیکنیکلی تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دینوٹیفائی ہو گئے ہیں وزیراعلا نہیں ہیں اب ہے یا نہیں ہے یہ ایک بڑا ابحام ہے لیکن یہ جو نوٹیفائی ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دینوٹیفائی ہو جائیں گے یہ تو گورنر نے کرنا تھا دینوٹیفائی لیکن وہ دیکھ رہے تھے ٹائم ایک دی رہے تھے ان کے آپس میں مفامت چل رہی تھی بات چیر چل رہی تھی بیک ڈور سے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا بات چیر چل رہی تھی بیک ڈور سے صحیح رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات چیر تو بالکل اس میں تھا کوئی نہ کوئی issue تھا دیکھیں اس میں چل رہ تھا کیونکہ ہم نے خود بھی ان کے اسمبلی کے اندر ان کی باتیں سنی ہیں لیکن وہ ہم on record تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ off the record باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو صورتی حال ہے اس صورتی حال میں یہ ہے کہ اب دینوٹیفائی ہو گیا اب اس کو کون تسلیم کریں گے نہ یہ تسلیم کرتے ہیں ان کی بات نہ وہ تسلیم کرتے ہیں تو یہ آخر کار اس مسئلے کو عدالت میں ہی جانا تھا اب عدالت چلے گئے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا اب جیسٹس فاروق حیدہ صاحب نے علیہت کی اختیار کر لی ہے اب ظاہر ہے پھر چیف جیسٹس صاحب کے پاس فائل چلے گئی ہے اور چیف جیسٹس صاحب کوئی جیسٹس کو تحینات کریں گا اور پھر بینچ دوبارہ اپنا کام شروع کرے گا تو کوئی ہے کہ آج ہی جمعہ کے بعد ہی کوئی ایسے اس پر کام شروع ہو جائے تو یہ صورتی حال ہے کہ اس پر جو بحث ہے رات بھر جو ہے اس پر قانونی مشاورت جاری رہی کہ کیا طریقہ ہوا کہ دینوٹیفائی کر دیئے تمام پہلو دیکھئے کہ پہلے گورنر آوز میں تین دن وہ دیکھتے رہے پہلو تمام قانونی پہلو کے کس طرح ڈینوٹیفائی کیا جائے اور یہاں تک انہوں نے ایس این جی ایڈی سے نوٹیفکیشن کروا دیا ہے کہ سی ایم کو ان کے عدے سے اٹھا دیا گیا ہے اور جبکہ جو کبینہ ہے وہ اس کو تحلیل کر دیا گیا تو آج دیکھ لیں کبینہ بھی تحلیل ہو گئی سی ایم بھی نہیں رہے کیونکہ یہ جو بات ہے بیروکریسی ہے پولس بیروکریسی اور دوسری سیویل بیروکریسی وہ ظاہر ہے ان کی بات مان رہی گورنر کی کیونکہ ڈینوٹیفائی ہونے کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے ایک سسٹم چلنا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے وفاقی گورنمنٹ نے تحینات کر دیا تھے بلکہ ہم نے وہ کل دیکھا بھی تو وہ جو ساری صورتحال ہے جو آمیر بھائی بتا رہے تھے کہ سسٹم میں ایک پائپ لائن بن گئی اس کے بعد جو سسٹم چلنے لگ گیا اس سسٹم میں تو یہ چل رہے ہیں اب یہ دوسری طرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کہ جی یہ سسٹم ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے لوگ ان کی بات مان رہے ہیں ان کی بات مان رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اختیارات وغیرہ جو ہیں زیادہ تر وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ گورنر والی سائٹ پر ہیں تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح صوبے میں دو حکومتیں اس طرح یہ مسئلہ نہیں چل سکتا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دالت میں جانا بڑا ضرور تھا دو حکومتوں والا معاملہ ہے یہ ہم نے حمزہ شہباز والے ٹائم پر بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی بڑی کنفیوشن تھی اور پھر ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کوئی چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح بیوروکریسی اکھاڑ پچھاڑ کیا گیا مزشتہ دو دنوں میں وفاق نے اور پھر اس کے بعد ابھی جو سیچویشن ہے جو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ہے کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کے بعد گورنر راج کی طرف شاید جائے پی ڈی ایم دیکھیں اس مسئلے پر پی ڈی ایم کی جانب سے ابھی تو نہیں ابھی عدالت میں سے جو فیصلہ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں قبول ہے ابھی دیکھیں پنجاب سمجلی کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا جہاں وزیر اللہ بھی متوقوں ہیں جائیں اور سپیکر بھی بیٹھیں گے سارا اجلاس ایک ہوگا لیکن ابھی جو صورتحال ہے گورنر راج کے بارے میں نہیں آئی کیونکہ اگر یہ عدالت اس کا جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق دیکھیں گے اب انہوں نے موقع اختیار کیا ہے کہ گورنر وزیر اللہ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو اجلاس تھا وہ سپیکر نے بلانا تھا اور وزیر اللہ نے انکار نہیں کیا تھا وزیر اللہ نے انکار نہیں کیا نہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسے قانونی ابحام یا پچیدگیاں ہیں جو مسئلہ جا کے ادھر سے ہی حل ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ قانون آئین کو تو مانتے ہیں لیں طاقت کا بلبوتہ طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی لاتھی ہوتی اسی کی بہنس ہوتی ہے تو وہ جو صورتحال ہے قانون پر عمل درامت ضروری ہے اب عمل درامت کون کروائے گا ظاہر ہے اب کوئی ان میں سے ہے ہی نہیں ہے سب سپیریئر بنے ہوئے تو سپیریئر جب پھر عدالت میں جا کے مسئلہ کو حل ہوگا جو عدالت کی جانب سے حکم دیا جائے گا ظاہر ہے حمزہ شہباز کا بھی اوت نہیں ہوتا تھا تو پھر عدالت نہیں کہا تھا چیف سیکرٹی صاحب کو کہ اوت لیں اب بھی ظاہر ہے کوئی عدالت فیصلہ کرے گی آپ دیکھیں انہوں نے فریق تو بنایا ہے چیف سیکرٹی کو بنایا ہے سپیک ان کو بنایا ہے گورنر کو بنایا تو سارا ان سب تمام دیکھنے کہ اس حرارکی کو دیکھ لیں کہ انہوں کی جانب سے جو فیصلہ ہوا ظاہر ہے نونلی کی جانب تمام فیصلے جو کیے وہ بڑے غور فکر سے مشاورت سے اور کیے تب جا کے ڈی نوٹیفائی کیا گیا کیونکہ اس عمل ڈی نوٹیفائی کی عمل کو دو دن لوکا جاتا رہا اور آخر کار پھر اس کو کر دیا گیا اور نوٹیفائی کرنے کے بعد جو انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب گریزاں تھے کہ جی گریز کر رہے تھے کہ جی وہ اعتماد کا حلف نہیں لے رہے تھے اب یہ تمام دیکھیں صورتحال ہے کہ ادھم اعتماد کی تحریک واپس لے لی گئی وزیر اعلیٰ کے خلاف جو تھی اب یہ معاملہ جو چل رہے ہیں عجیب و غریب ہر ایک گھنٹے کے بعد صورتحال تبدیل ہوتے نظر آتی ہے کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا یہ اس طرح ہو جائے رہا ہے اب دیکھیں دیکھیں اب بینچ میں آیا ہے بینچ لیدہ ہو گیا اب یہ صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی جب تک عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ حتمی طور پر نہیں ہوتا اب عدالت دونوں موقف سنے گی دونوں فریقین کے موقف سنے گی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی اور امید ہے کہ جلدی یہ فیصلہ ہو جائے گا اور پنجاب میں جو یہ جو کھینچہ تانی رسا کشی جاری ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مسئلہ یہی ختم ہوگا جب تک انتخابات نہیں ہوں گے ادھر کوئی اور نئی گورنمنٹ نہیں آتی یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا ابھی تو یہ عدالت میں گیا ہے ظاہر ہے اس پہ دوبارہ بینچ ترشیل دیا جائے گا اور پھر ہمیں بھی ایک دو دنوں میں معاملات اور کلیر طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا کیونکہ ابھی تو حکومت نے جو پی ٹی ایم کی حکومت ہے جو ان کے گورنر انہوں نے تو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے انہوں نے تو ایک طرح سے چھٹی کرا دیا ہے لیا صاحب ان کی کہ آپ گھر جائیں اور جب تک آپ ہمارے نئے چیف منسٹر نہیں آتے آپ طرح تک قائم مقام کی طرح کام کریں لیکن یہاں پہ سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف معاشی طور پر بھی بہت برے حال میں جا رہے ہیں ہم دہشت گردے ایک دفعہ پھر فیس کر رہے ہیں تو ایسی سچویشن میں جو آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے صوبہ پنجاب عبادی کے لحاظ سے اور ظاہرہ یہاں پر وسائل بھی اس طریقے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں بہتر نہیں ہے کہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کر یا کوئی تیسرا بندہ جو کوئی تیسرا بڑا ہے وہ انہیں ایک ٹیبل پر بٹھا دے اور کہے کہ بھئی آپ کی وجہ سے سب سے بڑے صوبے کا جو وسائل ہیں وہ بھی زیاہ ہو رہے ہیں اور عوام بھی خوار ہو رہی ہیں اور سسٹم بھی ڈامیج ہو رہا ہے تو لیٹس اس ٹاک آباؤٹ اٹ کوئی ایسا چانس ہے کہیں سے فون کہیں سے باتچیت دیکھیں جی ان کے سب کی نظریں ایک ہی جگہ سے لگی ہوئی ہیں لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ان کی طرف وہ پڑا نہیں پکڑا رہے ہیں وہ پڑا نہیں پکڑا رہے ہیں نہ ان کو دیکھ رہے ہیں نہ یہ صورتحالی یہ یہ جو چیز ہے نہ کسی کو حساس ہے کہ ملک کے ریزروز جو ہیں ہمارے چھے بلین کے رہ گئے ہیں اتنے کم ہو گئے ہیں وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں اور کس طرح ملک چل رہا ہے اس وقت ملک میں نہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں ہم نے اپنی پیمنٹس کی ہیں ڈیفالٹ ہونے سے بچ رہے ہیں آپ دیکھیں لسی آن کھل نہیں رہی ہیں ہمارے پر ڈالر کی شاٹیج ہے بے روزگاری بھڑ رہی ہے فیصلہ آباد میں سب سے بڑی ملیں جو ٹیکسٹائل کی لہور کے گردوں نوا میں یہ بند ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گاڑیاں بنانے والے انہوں نے اپنی شفٹیں بند کر دی ہیں اپنی گاڑیاں بنانے بند کر دی ہیں ہماری پورٹ پر دیکھیں کام بند ہو رہا ہے تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں یہ اس تمام صورتحال کو دیکھنا پڑے گا جب لسی آنی کھلیں گے کاروبار نہیں ہوگا ملک کی اکانومی کی سکتا ہے آپ کی اکانومی ایک دم شرنگ کر گئی ہے تو یہ ہی دیکھیں گے آپ کے پاس چیزیں مارکٹ میں آپ کو اویلیبل نہیں ہیں یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے علیہ السلام اس کا حل تو الیکشن ہی بظاہر بھی نظر آرہا ہے الیکشن اور اگر ہم نہیں بھی چاہیں فیل فور الیکشن نہیں چاہتے ہم ارلی الیکشن کی طرف نہیں جاتے پھر بھی ہم الیکشن ہیئر میں تو داخل ہو گئے ہیں تو اس پر ہماری کارکرتگی کیا ہے ایک دفعہ اس پر نگار ڈالنا بڑا ضروری ہے میہ اسلام ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فورن میں موجود ہیں تو ان سے جو تازہ ترین سیچوئیشن ہے صورتحال ہے وہ جان لیتے ہیں اسلام آگاہ کیجئے گا کہ آپ اس وقت کہاں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے کہاں پر موجود ہیں وہاں پر آپ جہاں پر موجود ہیں سیچوئیشن کیا دیکھ رہے ہیں آجی میں اس وقت پنجاب اسمبلی کے بلکل باہر موجود ہوں اور اصل میں آج پنجاب اسمبلی میں ہی جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے وہ تیہ ہونے ہیں ایک جانب تحریک انصاف اور مسلملی کاف جو ہے وہ اپنی طاقت کا آج برپور سیاسی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اب عمران خان کی جانب سے تحریک انصاف کے جتنے بھی آرکین اسمبلی ہیں ان کو اور پرویزلائی کے جانب سے مسلملی کاف کے تمام دس آرکین اسمبلی کو جو ہے وہ آج ایوان میں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے دوسری جانب مسلم لیگ نون نے تمام آرکین کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں اکٹھے ہونے کا حکم دیا اور نماز جمعہ کے فوری بعد وہ یہاں پر پنجاب اسمبلی پہنچیں گے آج ہوگا کیا کیونکہ گورنر نے تو ڈی نوٹیفائی وزیرالہ پنجاب کو کر دیا لیکن پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ان ایکشن ہے ان ایکٹیو ہے اور ایکٹیو آئی سوکت تو آج سب سے پہلے تحریک انصاف کی اور مسلملی کاف کی یہ پلاننگ ہے کہ گورنر کے جو ڈی نوٹیفائی کیا انہوں نے وزیرالہ پنجاب کو اس کے خلاف جو ہے وہ آج ایک قرارداد لائیں گے اور وہ قرارداد جو ہے وہ ایوان سے مذہور کروائی جائے گی دوسری جانب جو ہے وہ مسلم جنون ایک جانب ایک بیک فوٹ پہ گئی ہے اور انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی وہ آج واپس لے لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدم اعتماد اس لیے جمع کروائی تھی کہ وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کیا جائے اور ان کو عدد سے ہٹایا جائے جب گورنر نے نوٹیفکیشن کر دیا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو اب اس تحریک عدم اعتماد کی ضرورت نہیں رہی اس لیے جو ہے وہ اس کو اب واپس لیا جا رہا ہے لیکن آج کا دن بہت اہم ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویزلائی بھی اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور عرقین اسمبلی سے ان کی بھی ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں وہ بڑی سیاسی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ شروع ہوگی کوشش ہوگی مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی کہ بڑا پاور شو کریں اور پروف کریں کہ آج ہی جو ہے وہ ایک سو چیاسی عرقین جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اصلا کوئی احتجاج کی کال شال کے کوئی آثار ہیں کوئی اس طریقے سے کچھ سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی کی طرف سے یہ گورنر پنجاب نے جو ڈی نوٹیفائی کیا اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ اور عدالت میں چلے گئے ہیں تو اس لئے فیلحال جو ہے وہ احتجاج کی ضرورت تحریک انصاف نے محسوس نہیں کی ایک جانب وزیر اللہ پنجاب نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ آج ایوان میں وہ خود موجود ہیں خود یہاں پر پہنچے ہیں اور آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک تو پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس ہوگا اور وزیر اللہ جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اس کے خلاف آج قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی لیکن نون لیگ کا یہ ارادہ ہے کہ آج ایوان کے اندر برپور احتجاج کیا جائے اور کوئی اگر قرارداد آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ویٹو کیا جائے اور اس قرارداد کو پاس نہ ہونے دیا جائے تو گویا میدان جنگ جو ہے وہ آج ایک بار پھر دو ماہ بعد جو ہے وہ پنجاب سمبلی کا یہی ایوان ہوگا البتہ جو سپیکر ہیں اور ڈیپٹی سپیکر ہیں ان دونوں کے خلاف تحریکے اتماعات جو ہے وہ قائم ہیں اور ان پر جو ہے وہ کاروائی جیسے جیسے وقت آجے آگے گزرے گا ان پر بھی کاروائی جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے میاسلام آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سچوئیشن بہت شکریہ آمر علیہ السرانہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سر یہ تو سچوئیشن آپ کے سامنے ہی ہے آپ نے ہمیں کہا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور وہ دیکھا ہم نے کہ ہو بھی گئے ڈی نوٹیفائی لیکن اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کیونکہ عدالتیں تو چلے انوالو ہو گئی ہیں لیکن کیا ہم ہر بار ایک نئی طریقے سے ہی دیکھیں گے کہ آئین کے روح سے اور عدالتوں میں جا کر ہم اپنے معاملہ ٹھیک کریں گے یا کوئی اس کا کوئی ڈیموکریٹک پہلو بھی ہے ہم ڈیموکریسی کے فالورز ہیں ڈیموکریسی ہے ملک میں تو ہم اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں چیزیں دیکھیں بظاہر تو سارا کچھ ڈیموکریسی نہیں ہو رہا کوئی چیز آئین کے پارمیٹر سے باہر نہیں ہو رہی اگر کونی پرویز علاہی کنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور اسمبلی موجود ہے پرویز علاہ صاحب چلے گئے ہیں ہائیٹوپ نے تو اس آئیڈر کو منن وائٹ کرانے کے لئے گئے ہیں جو گورنر نے کیا اسے بہت چونہی پرویز علاہ کی بات لیٹرین اسٹیشن موجود تھی اور موجود ہے جو اگرلہ سنبل سیکھ سکتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن کارے جب گرانسویشن شروع بھی بالکل تو میں نے یہی سے کیا تھا کہ یہ ایک نیا آغاز ہوگا اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی مشورہ کیا سنبل صاحب نے بفور گوئنگ فور دات انیشیٹیف یہ مستقل ہونے کا مطلب ہے کہ ایڈونچن ہوگا چار بجے کے بعد اب وہ ٹائم جا رہا ہے انہوں نے لیا لیکن میں آپ کو بنیادی بات بتانوں کہ کل پانچ بجے گورنر نے اپنی چیزیں فائنل کر دی اور عبداللہ سنبل سے گورنر آؤس سے کالا رابطہ ہو گیا تھا کہ آپ اس آرڈر کے بعد آپ کو ڈی نیٹیفائی کرنا ہے اور وہی سے جنرل آرمینسٹریشن کو چار نیٹ دیں گے کیونکہ گورنر کا آرڈر ہے نیٹیفکشن کو پیجاب حکومت کا پھر کس لیکے سے ہی ہوتا جو آپ سامنے آ گیا تھا تو اس میں ان کو کافی ٹائم لگا عبداللہ سنبل کو سمجھنے میں باپ پرانے قابل افسر ہو ہر پارٹی نے ہر طرف اچھی مطبولیت ہے جس کی بنیاد پہ پرائم منسٹر نے ان کو پرسنل لگا دیا تھا کہ اب آپ چیپ سیکریر مستقل ہو گئے ٹائمنگ بڑی مٹر کر رہی ہے ویسے علیہ الساپ آپ کو پھر آئی جی آپ کو آئی جی پائنٹ کر دیئے تھے انہوں نے بھی کل آپ کو پتایا کہ ایڈیشنل آئی جی اپنی مرضی کے چینج کر دیئے کہ ان کو نہیں آنا چاہی ان کو ہونا چاہیے اور پھر جب یہ سائل چیزیں تیہ ہوگی تو گورنمنٹ نے پیوٹر پہ آکے سب کو پبلک بھی کر دیا کہ یہ آئیڈر نافذ ہو چکا ہوا ہے اور کیونکہ وہ آئین کے آئین کی آئیڈ بند بھی تھی کہتا ہے کہ اب دے بائی دے کام دیکھیں گے صرف یہ بہت ضروری ہے جس کام آگیا ہے انگامیز اتیاد وہ بھی ہے وہ تو بس ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پریسر کے بھی چیز پریسر سے جائے پریلی جائے ڈیٹیو لگانا ڈیٹیو لگانا آپ نے پر آپ نے ایر پیو لگانا ہے تو وہ ورنہ آئیڈی کی ہی پاور ہے اور چیز سکتی اس کو سٹنٹ کرتا جب وہ آرڈر ہوگی ہوگئے تو اب رات جب یہ آرڈر ہوگئے اور پھر پیٹر آئیڈ نکل آئیڈ کی سامنے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے صدر محمد تو پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ صدر محمد پر پچھائیے تو سواصل پکھا دیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ بھی نہ لیں تو وہ بھی اڑا دیں اسی آرڈکل میں اسی میں سب کچھ آئین کے اندر ہی لکھا ہوگا نا اب اصل بات یہ ہوگی کہ تکنیکلی یہ لوگ سمجھ رہتے ہیں کہ اندر محمد کو اب سپریم کورٹ کے 63 اے کو ری رائٹ کرنے کے بعد آئی نہیں سکتی کیونکہ کوئی بندہ نہ ووٹ دے سکتا اور سزا بھی ہو جائے گی تو اس کا حل یہ نکلا کہ آئین کے اندر سے ہی اعتماد کے ووٹ کی صورت میں نکلا اب وہ اس سچویسن کے بھی پی ٹی آئی اور پی امل کیوں بھی تیار نہیں ان کا خیال پر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بھی سٹریٹمنٹس آئی کہ ایوان کا اجلاس جا رہی ہو تو اعتماد کے ووٹ کبھی نہیں کہا جا سکتا نہ صرف آئین کے اندر وہ موجود ہے تو ظاہرہ کوئی کرے گی جہاں پہ بینچ اکتا ریل ہو گیا کہ پانچ ریلی کرنے سیکھ سازد نے کہا کہ وہ نہیں سننا چاہتے انڈیویات کی بنا کر انہیں کو پہلید کرنی ہو رہا اس پر بھی اس پر بھی اسی طرح ہی ہو رہا تھا بینچ کوپ رہتے بن رہے تھے اور یہ کافی ریلیت ہے پرانی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کے اس پر تکسرہ کریں کہ جہاں نے کیا اندار کیا ان کی مرضی وہ نہیں سن دے تو چیف جسر صاحب مہا بینچ اب جنہ کے بعد تشکل دوتے ہیں یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ سنے گا بینچ کیا فیصلہ کرے گا آرڈر کے سسپنڈ کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہ اگر وہ واپس بحال ہو جاتے اپنے عہدے پہ تو پھر پی ٹی کے پاس زائرہ انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی بات کی ہوئی تھی تو وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے نہیں جائیں گے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس سیچوشن کیا ہوگی زائرہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک سے واپسی پر پھر ٹرانسپیشن میں حاضر ہوں گے جاب کی جانب سے ڈینوٹیفائی کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب کو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف سیکرٹری نے صوبائی کابینہ بھی جو ہے وہ تحلیل کر دی اور اس کے بعد یہ معاملہ کوٹ میں چلا گیا بینچ فیل حال تو ٹوٹ چکا ہے لیکن دوبارہ اس کی تشکیل ہو جائی پر زائرہ یہ کوٹ دنوں سے جو ابحام پیدا ہوا تھا کنفیوجن پیدا ہوئی بھی تھی علیہ الساب اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کتنا وقت ہے کتنا وقت نہیں ہزارے کانونی ماہرین تو موجود ہیں ہمارے پاس لیکن جو تشریح ہے وہ تو عدالت نے کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کیس کے بعد وہ بھی سامنے آ جائے گی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی یہ کہہ دیتے کہ آئیں ٹھیک ہے آپ پنجاب میں الیکشن کرا لیں اور ہم اپنے وقت پہ الیکشن کرا لیں گے آپ اپنے وقت پہ الیکشن کرا لیں یا کوئی بات چیت کر کے میڈل وے نکال لیتے کیونکہ ابھی جو معاملہ ہے اس سے تو پھر خیبر پختون قواہ سملی نے تحلیل ہونا تھا وہ بھی اب نہیں ہوگی کیونکہ پنجاب کی نہیں ہو رہی ہے تو یہ تمام تر چیزیں تو دونوں سائٹس کے لیے رک گئی ہیں ایک دم سے دیکھیں یہ ان میں اپس میں جو اختلاف ہے یہ آج کا نہیں یہ بڑا پرانا ہے یہ اپس میں اختلاف چل رہی کیونکہ کہ خان صاحب کی جانب سے ان پر مسلسل کرٹیسائز کیا گیا ان پر جو شروع ہوا آپ نے دیکھا جب ان کی گورنمنٹ آئی ساڑھے تین چار ساڑھے چار ساڑھ تو انہوں نے سب سے پہلے انتقامی کاروائی ہیں شروع جو کی میں معذرت چاہوں گی پنجاب اسمبلی سبتین خان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں سبتین خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹرانسمیشن کا ایسا بنے آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ اس وقت پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ اب اسمبلیز جا رہے ہیں جا رہے ہیں آپ لوگوں نے آپ نے جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ جمعہ کے روز تک کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا حالانکہ آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا استحقاق ہے اور آپ پوزیشن پارٹی کہہ رہی ہے کہ سپیکر جو ہے وہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے اور پھر اس کا نتیجہ وزیرالہ کو جو ہے ڈی نوٹیفائی کر کے ہوا اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اسمبلی میں آپ لوگ اجلاس بلائیں گے اور کوئی قرارداد پیش کرنے والے ہیں دیکھیں میری بات سنیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اجلاس آج سے تین دن پہلے کا بولایا ہوا تھا یہ آج تو نہیں بولایا نا ہم انشاءاللہ اجلاس کو کیری آن کریں گے اور عدالت میں وقلہ پہنچ گئے ہیں یہ جو انہوں نے چیف پنیسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے گورنر صاحب نے اس کی ایک وجہ ہے ابھی میری اور گورنر صاحب کی تو کورسپونڈنس چل رہی تھی دیکھیں فریہ گورنر نے مجھے خط لکھا میں نے اس کے جواب میں گورنر صاحب کو کہا کہ آپ آتھرائیزڈ نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے اگین مجھے لیٹر لکھا میں نے اس کا پھر جواب دیا ان کو تو ابھی چیف منسٹر کو بلانا اور ووٹ آف کانفیڈنس کہنا تو یہ that was my responsibility تو میں نے تو ابھی چیف منسٹر کو بلائی نہیں تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ کیا گیا ہے یہ مس کنڈکٹ میں کٹیگورکلی کہہ رہا ہوں میں یہ چھپے الفاظ میں نہیں کہہ رہا میں کٹیگورکلی کہہ رہا ہوں یہ مس کنڈکٹ کیا گیا ہے اور یہ دھانس دھاندلی والی بات ہے تو وہ تو پھر ڈنڈے کے زور پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سبتنکان صاحب کل آپ نے میڈیا سے گفتگو کی اور آپ نے کہا تھا کہ جی جی سبتنکان صاحب میں آمیر علیہ السانہ بول رہا ہوں اسلام بات سے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جی رانہ صاحب ایک تو چودری پرویز علیہ صاحب ظاہر ہے کہ والیکم السلام ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور وہ بینچ جمعہ کے بعد شاید دوسرا تشکیل پا جائے گا اور سنیں گے بھی صحیح لیکن مینوائل دو چیزیں تھی ایک آپ نے خط لکھنا تھا صدر پاکستان کو جو آپ نے کہا تھا بابجو میں نے روکا ہوا ہے اگینس دی گورنر اور دوسرا یہ کہ آپ کو ہی اب نئے چیف منسٹر کا الیکشن کنڈکٹرانہ ہے تو کیا آپ پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے یا اس دونوں اقدام آپ کے کٹھے اٹھائیں گے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا پہلے انتظار کروں گا اس کی وجہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا جو حد ہے میں نے وقتی طور پر اس وجہ سے روک لیا ہے کہ جب یہ انیچرل ایک کام ہو گیا رات کو دو بجے یا ایک بجے یا دھائی بجے یا جتنے بجے بھی تو اب پریزیڈنٹ صاحب سے پہلے ہمیں عدالت کو رجوع کرنا چاہیے کہیں پریزیڈنٹ صاحب والا لیٹر عدالت والی کاروائی کے آڑے نہ آ جائے تو عدالت جو موزز عدالت جو فیصلہ کرے گی جہاں تک نئے چیف منسٹر کا الیکشن کرانے کا تعلق ہے تو آئیل سی رولز اور ریگولیشنز جو ہیں ہمارے پروسیجر رولز جو ہیں نائنٹی نائنٹی سیون کے پروونشل اسیمبلی آف پنجاب کے میں ان کو پڑھوں گا along with constitution of پاکستان اور اس کے بعد I'll decide what to do سبتم خان صاحب اگر آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے یہ تو ظاہر ہے فیصلہ ابھی ہمیں پتا ہی نہیں ہے بینچ تشکیل دیا جائے گا یہ ابھی ہمیں کوئی پتا نہیں بلکل تو کیا ابھی بھی آپ لوگوں کا موقف وہی ہے آپ لوگ اسیمبلی تحلیل کی جانے بھی جائیں گے دیکھیں ہاں جی ہمارا تو وہی موقف ہے ہم اس سے تو پیچھے نہیں ہٹے ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے بڑا سٹریٹ ورڈز میں میں کہہ رہا ہوں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور دوسری بات ہے یہ اب دو دو forces کی جنگ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم election میں عوام کے پاس جائیں پی ڈی ایم والی جو دوسری force ہے میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام میں نہ جائیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں وہ کہتے ہیں ہم عوام کے سامنے نہ رکھیں ہم چھپ جائیں تو پھر دیکھیں جیت کس کی ہوتی ہے لیکن سپیکر صاحب آپ کے خلاف بھی اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف بھی طریقہ دم اعتماد آئی ہوئی ہے تو مجھے تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ان کا میرے خلاف آئی ہوئی ہے یا ڈیپٹی سپیکر کے تو یہ ان کا constitutional حق ہے اور ان کو دینی چاہیے یعنی آپ اس کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں میں اس کو کم شروع کریں گے میں اس کو قانون قائدے کے اندر رہتے ہوئے اور آپ دیکھیں گے کہ میں فیس کروں گا انشاءاللہ باقی دیکھیں میری بات سنے فریہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم نے ہار بھی دیکھی ہے دیکھیں جب الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہار جیت جیت ہار کوئی نہیں کہتا پہلے ہار پھر جیت تو اگر وہ لیٹ سپوز کہ وہ خدانہ خاصتہ کامیاب ہو جاتی ہے تو آئیل سٹیپ ڈاؤن اس میں کیا برائی ہے ٹھیک یعنی اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں پٹائل فیصل اگر میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں حامد صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں رانہ صاحب ضرور پوچھیں سبتین صاحب جی آپ نے کل چکے فرمایا تھا کہ ہم قومی جو چیف پنسٹر کی عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ تو جنوری میں کریں گے جو کہ واپس بھی لے لی گئی تو اب انڈر در رولز اب آپ کی عدم اعتماد کی تحریک جی آپ کی عدم اعتماد کی تحریک اور ڈپٹی سپیکر کی کیا آپ اس کو بھی کورٹ کے فیصلے کے بعد شروع کریں گے کیا طریقہ کارب دیں گے ان دونوں کو ظاہرہ ووٹنگ تو کرانی ہے پیرلل ہم چلائیں گے آج میں رولز اور پروسیجرز دیکھ کے بلکل سٹرکٹی کانون کے تحت جو بھی نتیجہ نکلے گا دیکھیں آئم سپیکر پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا لیٹس سپوز عدم اعتماد کی تحریک لیٹس سپوز کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سمپل ایم پی اے بن جاؤں گا سو ووٹ اس میں کیا برائی ہے آپ کی حلکے کی نمائندگی تو آپ سے کوئی نہیں چھین رہا تو یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے اچھی نہیں رہا لیکن آپ توڑتے ہوئے جانا چاہ رہے ہیں حلکے میں دوبارہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے تو برقرار رہوں گا لیکن آپ اسمبلی تحلیل کی صورت میں بھی تو حق نمائندگی کو ختم کرنے جا رہے ہیں نہیں تو وہ تو صرف چار پانچ مہینے ویسے بھی تو الیکشنز میں رہ گیا ہے لیکن سبتنکہ صاحب اس کی کیا کر رہی ہے کہ وہ چار پانچ مہینے میں ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں تو لاغ ہوتی جا رہی ہیں الیسٹسٹیٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے چیزوں میں نہیں کیا یہ چیزیں ہمارے بس میں فریعہ ہیں ہماری طرف سے لمبی ہو رہی ہیں یا ہم ان کو بڑھا رہے ہیں اب دیکھیں ایک قانونی جنگ چھڑ جانا یا رات کو ڈی نوٹیفائی غلط طریقے سے کر دینا اس کا ہم کیا کریں آج آپ بتا دے میں کیا کروں what should I do اب اس کو کسی بننے کنارے تو قانون قائدے کے مطابق ہی لگانے نا constitution کے مطابق ہی لگانے تو اس کو لگائے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں we don't have any other option in between ہم چھوڑ کے بھاگ کدھر جائیں سر ایسا تو نہیں ہوگا کہ عدالت کے اگر فیصلے کے بعد جو فیصلہ آتا ہے اور اگر وہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں ہوتا ہے فیصلہ let's suppose like this تو کیا پھر آپ لوگ کو اتجاج تو نہیں کریں گے عدالت کے فیصلے کے پر اتجاج ہم کیوں کریں گے نہیں تو پھر ہم اپیل میں جائیں گے but we have to decide this issue either way لیکن یعنی اگر آپ اپیل میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ any sooner ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اسمبلی کی تحلیل پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہیں دیکھ رہے تو مطلب کے پی کے بھی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہم اپیل میں نہ جائیں تو do we have any other option ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم نے مطلب اس کو کسی either way کسی بنے کنارے تو لگانا ہے نا جی اور وہ لگانا موزز عدالتوں نے ہے تو انشاءاللہ عدالتوں سے انصاف ملے گا but ہم اپنے اس موقف پہ stand کر رہے ہیں کہ we will dissolve the assemblies اچھا آپ دیکھیں نا quit کا میں نہیں کہہ رہا میں ڈیزولوشن کی بات کر رہا ہوں ہم نے اوپر اسطیفے دیئے یاد ہے آپ کو فریاد اور ان کو رانہ صاحب کو بھی یاد ہوگا ان کے آج چھے مہینے ہو گئے جو ان کا result نکل ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو why should we repeat the same mistake when we can dissolve تو why not to dissolve it why to resign it آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جب آپ جب آپ dissolve کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ سوری صاحب جلدی کر گئے اگر مقصد resign سچی بات ہے کہ ایک بیچ میں question آتا ہے وہ چاہتے تو کھڑے ہو کے ہر ایک کا individually کر کے ایوان میں open result accept کر کے جاتے ہیں میں انشاءاللہ accept ہی کروں گا بلک میں جس کا سوال آیا بڑے وہم سے اس کو کام کو wind up کریں گا آپ فکر نہ کریں میں جلد بازی بالکل نہیں کروں گا سبتین خان صاحب آپ کیونکہ آپ دو سوال ہے نا جی کیا ہو گیا جی فروا پلیس مجھے سمجھ نہیں آئی میں سبتین خان صاحب پوچھنا ہی چاہتی کہ ابھی تو آپ نے letter hold کیا ہوا تھا اور ابھی denotify والا معاملہ ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے either way دیکھیں تو کیا آپ لوگ ابھی بھی وہ letter جو ہے وہ لکھیں گے let the honorable quotes decide اس کے بعد انشاءاللہ letter لکھا ہوا میرے پاس پڑے پت صرف میں نہیں چاہتا تھا کہ quotes کو بھی ہم پریشان کریں کہ پیرلل آپ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں ادار سے عدالتوں کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں it doesn't make that sense تو پہلے ایک چیز عدالتوں کو تحمل حوصلے سے موزز عدالتوں کو ختم کرنے دے اپنا matter تو وہ option تو پریزیڈنٹ والی option تو ہم سے کسی نے لے تو نہیں لی نا جی that 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 stands with us ٹھیک تو آپ مجھے یہ بھی تھوڑا سا clear کر دیں میں پھر اس کے بعد آمیر صاحب کی طرف آ جاؤں گی کیونکہ he wants to ask something as well ایک تو یہ کہ کوئی مزاقرات اس دوران آپ کے ہوئے ہیں بہال ہوئے ہیں بچی تو ہی ہے دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ کیا near future any chances there کہ صدر مملکت میں بول دیں اعتماد کے ووٹ کا وزیراعظم کو we can not predict about tomorrow اب اب تک جو آپ نے پوچھا ہے مزاقرات نہیں ہے اب دیکھیں یہ politics ہیں what can I predict کہ کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا یا گھنٹے کے بعد کیا ہوگا but اب تک نہیں ہوئے ٹھیک ہے آمیر صاحب جی 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 ٹھیک ہے سبتین صاحب مزاقرات تو نہیں ہوئے لیکن چونکہ speaker کے طور پر آپ نے جو خط جواب میں دیا اور انہوں نے لکھا کہ آپ نے آپ کی جو authority ہے under the rules ہے اور وہ صرف صبائی اسمبلی کے اندر ہے اور governor نے لکھا کہ میرا اختیار one thirty article کی شک seven کے تحت ایک آئین کی شک کے تحت ہے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیراعظم کو اور آپ اس کے اندر آئینی طور پر رکاوٹ بنے ہیں پارٹی بنے ہیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ حکومت جانے اور کل آپ کی پریس کانفرس جو ہو رہی تھی میں اس کا والا دے رہا ہوں کہ یہ چیف منسٹر جانے اور وہ جانے governor صاحب لیکن governor نے آپ کے اوپر یہ لکھا کہ یہ کام آپ نے رکاوٹ ڈالی اس اعتماد کے ووٹ میں رکاوٹ میں نے نہیں ڈالی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں constitution اور rules کے اندر بات کر رہا ہوں اور جو میں نے اس کے جواب میں governor صاحب کو letter لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیں میں نے کہا کہ جی میں ٹھیک ہوں آپ غلط کر رہے ہیں یہ constitution پڑھا ہے اور یہ rules and business of 1997 assembly کے ہیں تو میں ٹھیک ہوں آپ غلط کر رہے ہیں خان صاحب یہ بتائیں کہ کہیں یہ بھی آئی کہ جب ہمارے پاس 187 ہے تو ہم شو کیوں نہیں کر دیتے کیوں ہم نے اس کو 24-47 گھنٹے لٹکایا اور نتیجہ طرح ڈالی نوٹفائی ہو گیا ہم میری گزارش سنیں ہمارا ایک قانون قائد ہے نا پہلے انہوں نے vote of no confidence جمع کروایا جو آج انہوں نے واپس لے لیا ٹھیک ہے وہ ظاہرہ موصل نہیں کیا کہ آپ اتلی نہ کر سکے فریہ فریہ اور رانہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے واپس کیوں لے لیا because they didn't have the majority دیکھیں جب وہ اپنا ان کا تو مقصد صرف اسمبلی کو توڑنے سے بچوانا تھا یہ تو کلیر ہے کہ اب نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہو بھی صحیح تو نہیں کر سکتا کوئی بھی دوسرا vote in account ہونا یہ تو کلیر تھی کہ وہ اسمبلی کو ٹھوٹنے سے بچانا چاہ رہے تھے ان کی انٹینشن تو یہی تھی they didn't have the majority ایک دن جمع کرائی دو کے بعد واپس لے لی ٹھیک ہے سر میں قطع کلامی کی سبٹین سب معافی چاہوں گی مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کیونکہ i have to go for a break مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے بھی تو time لیا تھا تو do you guys have the majority میں نے کون سا time لیا ہے سر آپ نے جمعہ کو جو اجلاس بلایا آپ بت کو بھی wind up کر سکتے تھے آپ نے جمعہ کی call دی نہیں دیکھیں please try to understand میں نے جمعہ کو majority یا minority کی وجہ سے اجلاس نہیں بلایا ٹھیک میرا یہ موقف تھا کہ گورنر صاحب یہ session بلوا نہیں سکتے he can summon a special session تو میں نے تو اس لیے اس کو روٹین میں فرائیڈے کیا میں نے کوئی majority یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کیا we should be موسیقی